اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسرین مشتاق اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اسٹری ہوتی ہے اس کے جتنے بھی پرابلم ہے یا جیسے جیسے بھی اس کی رپیرنگ ہوتی ہے آپ یہ ویڈیو اگر مکمل دیکھ لیں گے نا تو آپ ایک اسٹری مکمل نہیں بھی بنا سکتے ہیں یہاں تک آپ کو ڈیٹیل ملے گی کون سا اسے کیسے ورکنگ کرتا ہے یہ اتنی مشکل نہیں ہے بلکل سمپل ہے سب سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس جو اسٹری ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ فالٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس سیریز بورڈ ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس ابھی شاپ پہ آئی ہے اسٹری میں نے اس کو سیریز بورڈ میں لگانا ہے سیریز بورڈ میں لگانے کے بعد میں نے اس کو یہاں سیاون کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہاپ پہ چلا گیا اس کا سپیڈر لیکن ابھی تک نہیں چلا جبکہ یہاں پہ جا کے چلتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گیا ہے بلب بند یہ تقریباً چار پانچ کی سپیڈ سے آگے جاگے چلتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی جو نیچے سے سپیڈ ہوتی ہے تھرمو سٹیٹر سے وہ سلو کی ہوئی ہے اگر تو آپ کے پاس نہیں استری ہے وہ کم گرم ہو رہی ہے تو اس کی سپیڈ صرف انکریز کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے خود ہی اپنے گھر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں ایک ٹیسٹر لیں یہاں پہ جو پلیڈ لگی ہوتی ہے اتارے اس کے سامنے ایک آپ کو وہ نٹ نظر آ رہا ہوگا اس کو ڈیلا کرنے سے سپیڈ تیز ہوتی ہے ٹائٹ کرنے سے یہ دیکھیں اب ابھی یہاں پہ یہ ہے تو یہ چل جاتی ہے یہاں پہ چل جائے گی یہ برب چل گیا ہے آپ کو روشنی نظر آ رہی ہوگی کیمرے میں ٹھیک ہے اب یہ تو ہوگی اس اس طریقے سپیڈ جو نہیں ہے آپ نے کم یا زیادہ کرنی ہے اگر وہ زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس پیج کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں وہ کم گرم ہونا شروع ہو جائے گی ہم نارمل سیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے وہ نمبریں نہیں لگی یہاں پہ ایک والا نمبر ہوتا ہے ایک سے اس کو سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اگلی چیز ہے کہ اگر کبھی گرم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے یا پھر وہ یہاں سے اس کو احلانے سے چلتی ہے یہ چلتی ہی نہیں ہے تو اس کا کیا کہا اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو اس کی وائر خراب ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز چلتی نہیں رہی تو اس کی وائر خراب ہو سکتی ہے تو اس کی وائر کو کیسے چیک کرنا ہے وہ میں یہ دیکھیں اس کو آگے سے دونے سیریہ آپ نے کسی بھی لوہر کی چیز سے جوڑنے ہیں اور اس کو سیریز بورڈ میں لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سیریز بلپ چلے گئے اس کا مطلب اس کی تار بلکل ٹھیک ہے اگر یہ نہ چلے تو آپ نے سب سے پہلے وائر چینج کرنے اس کی چل جائے گی پھر اس کے بعد یہ میں لائٹ بھی باہر نکال دیتا ہوں لائٹ باہر نکال دنے کے بعد سمپلی اس کی بوڈی کو کھولیں گے یہ اس کی بوڈی کو کھولیں گے یہ اس کو یہ چیز میرے چیز جو اس تری میں ہوتی جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی وہ یہ چیز ہوتی ہے یہ ایک لوہے کی تار ہے جس کو ہم حقی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا فنکشن ہے یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اگر بلکل ہی آپ کی اس تری نہیں سی چار رہی آپ نے یہ دیکھے یہ دو پائنٹ دیکھنے ہیں یہ اس کے بلکل اس میں آ رہے ہیں اس کے ہیٹر میں سے جو اس کا ہیٹر ورکنگ کرتا ہے گرم ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی وائر لینی ہے یہ میں نے ایک سیریز بورڈ کے ساتھ چلنے والی وائر بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں سیریز بورڈ میں لگایا یہ والے دونوں پائنٹوں پر رکھے چیک کرنی ہے اگر یہ ہی نہ چل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس طریقی پلیٹ چینج ہوگی اور اگر یہ دیکھے یہ چل رہے ہیں لیکن یہ والے دو پائنٹ نہیں چاہ رہے تو پھر اس کا اس طریقے تھرمو سٹیٹر کا ایشو ہے اور اگر یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں اور تھرمو سٹیٹر کو آپ نے کسی چیز سے اوپر سے دبانا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے دبانے سے چل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ جو ہاکی ہے ہاکی کی سیٹنگ اس سپیڈ میٹر کے ساتھ نہیں ہے اس کے اوپر والے تھرمو سٹیٹر کے ساتھ اگر آپ کا تھرمو سٹیٹر اس کو دبانے سے چل گیا ہے تو اس کی اس ٹائمر کے ساتھ یہ ہاکی کی سیٹنگ نہیں ہے وہ سیٹنگ بھی میں آپ کو کرنا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو بند کر دینا ہے اب جو مین چیز اسٹری کی مین جو فیٹنگ آتی ہے نا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلیٹ چار رہی ہے تو آپ کو تھرمو سٹیٹر چینج کرنے کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ ابھی میں اس کو کھولتا ہوں اور ابھی آپ کو پتہ چال جائے گا کہ تھرمو سٹیٹر کیا بلا ہوتی ہے ابھی اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے کہیں کبھی سنا ہوگا بائی میٹل سٹیپ کا یہ بائی میٹل سٹیپ یہ فزیکس ہے تینتھ کلاس کی فزیکس میں ایک ٹوپک ہے فزیکس کا جس میں ہمیں بائی میٹل سٹیپ کا پڑھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر اگزمپل میں دیا بھی ہوتا ہے کہ یہ الیکٹریک آئرن اور اس میں اوون میں یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہیوی کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ایز ای ویری ایبل مطلب کہ کرنٹ کو جتنا اس کو دبائے اتنا زیادہ کرنٹ پاس ہونے دیتی جتنا کم دبائے اتنا کم پاس ہونے دیتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جو اس کی مین پلیٹ ہے یہ اس کے اندر ہیٹر ہے اور یہ اس کو گرم کرتا ہے ٹھیک ہے اب ایک نٹ یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس نٹ کو میں اگر کھول لوں یہ دیکھیں یہ سینٹر والی جو وائرنگ ہوتی ہے ایک یہ ڈریکٹ ہیٹر سے آتا ہے اور ایک سینٹر والی وائر ہیٹر کی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم نے لائٹ لگائی ہوتی ہے کہ جب ہیٹر آن ہوگا تو لائٹ چلے گی ٹھیک ہو گیا یہ سینٹر والی اور یہ والی یہ دونوں ہیٹر سے ڈریکٹ لی کونیکٹ ہوتی ہیں اگر آپ کا تھرمو سٹیٹر بالکل فارغ ہے ٹھیک ہو گیا کہ آپ کام نہیں کر رہا اور آپ نے امرجنسی میں کپڑے ہستری کرنے اور آپ اس چیز کا نولیج رکھتے ہیں تو آپ ایسے کر سکتے ہیں سمپلی اس کی بیک رل والا حصہ کھولیں یہاں سے یہ والا حصہ کھول کے تو دونوں تارے ایک سائیڈ پہ لگا دیں جو پیچھے سے ہماری رائٹ سائیڈ ہوتی ہیں وہاں پہ دونوں تارے ٹائٹ کریں اور پیچھے سے سویچ لگا دیں کوئی لائٹ نہیں چلے گی کوئی مشینری ورکنگ نہیں کرے گی اس طرح فل بڑا فل گرم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب اس کا تھرمو سٹیٹر کھولنے کے لیے یہ سینٹر میں نارٹ لگا ہوتا ہے اس کو میں نے کھول لیا اب یہ دیکھیں یہ جو مین چیز ہے اس کی یہ ہے تھرمو سٹیٹر جو اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ اس کے پوائنٹ سے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل جلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ ورکنگ میں شو ہو رہے تھے برب کو چلا رہے تھے لیکن یہ وقتی طور کے لیے جب یہ بلکل ہیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا کنٹریکٹ تو کنزور ہو جاتا ہے یہ پگل چکے ہیں یہ میں نے کھول کے دیکھے ہیں نا یہ چاندی کے پوائنٹ کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کاپر ہوتا ہے ساتھ یہ پیچھے لوہے کی پترییاں لگی ہیں اس کو بائی میٹل سٹیپ بولتے ہیں یہ جو اس کے اندر میکانیزم یو پرنسپل یوز ہوتا ہے یہ بائی میٹل سٹیپ والا اور اس پورے کو تھرمو سٹیٹر بولتے ہیں اور اتنے حصے کو بائی میٹل سٹیپ بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھرمو سٹیٹر اب میں چینج کرنے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک مارکٹ جانا اور وہاں سے لینا چاندی پوائنٹ والا تھرمو سٹیٹر یہ دیکھیں یہ چاندی پوائنٹ والا تھرمو سٹیٹر اس کے جو یہ سینٹر میں پوائنٹ ہوتے ہیں کیمرہ اتنا زوم نہیں کر رہا یہ اوپر سے تھوڑے سفید ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو چاندی پوائنٹ تھرمو سٹیٹر بولتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی چاندی لگی ہوتی ہیں جو کا سپارک کو آوائیڈ کرتی ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے سمپلی اس کو جیسے نکالا ہے ویسے اس کو ادھر رکھنا ہے اس نکالا کو فل ٹائٹ نہیں کرنا ابھی پہلے پیچھے والا نکالا لگا لینا أ Spiel vielleicht ہوتے ہیں آٹھوڑی 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 موسیقی 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 یہ نٹ سے دوسری سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے یہ جو یہ والا حصہ ہوتا ہے جس کے ساتھ نٹ ٹائٹ ہوتا ہے اس پورے کو ہم نے ادھر یہ دیکھے یہاں پہ کال دینا ہے ٹھیک ہوگا اب یہ اب یہ بالکل نٹ کے اوپر آگئی ہے یہ کیمرہ تھوڑا سا ہلکہ ہے زوم نہیں کر رہا ہوں مبائل کا کیمرہ ہے تو مطلب کہ یہ نٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ تھرمو سٹیٹر کی نیچے والی پتری ہے نا نیچے والی یہ دیکھیں یہ کتنی نیچے ہے اوپر والی تو ازاد ہوتی ہے یا ہوکی کی ہوتی ہے نیچے والی کو نٹ روکے رکھتا ہے کہ اس کو کتنا نیچے رکھنا ہے کتنا اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں جاتے ڈیلا کرتا ہوں یہ اوپر آتی جاتی ہے اسے اس طرح کی سپیڈ تھید ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ہے اس کو میں وہیں پہ کار دیتا ہوں اب اس کو جلدی سے کرتے ہیں فٹ اب آگی ہے جی خوکی کی سیٹنگ باری کہ خوکی کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اس کو پہلے ہی ادھر لگا دینا ہے جو لوگ گلتی کرتے ہیں وہ گلتی یہ کرتے ہیں کہ یہ گول تھراک میں سے اس کو گزارتے ہیں حالانکہ یہ گول تھراک جو ہوتا ہے یہ ہوکی کے لیے نہیں ہوتا یہ نیچے والا تھراک ہے نا جو کٹ والا یہ ہوکی گزارنے کے لیے ہوتا ہے ہم نے اس کو یہاں سے گزار لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر کرنٹنی آ رہا ہوتا ہے اگر کچھ ہوچیں اب جو یہ ہوکی ہوتی ہے اس کے اندر کرنٹنی ہوتا ہے اگر آپ سوچیں کہ یہ بوڈی کے ساتھ لگ رہی ہے یہ شورٹ سرکٹ کرے گی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ نیچے دکھیں یہ پتھر کا کونٹیکٹ ہے اس کے ساتھ یہ والے شراخ کے اندر اس کو ڈالنا ہے ڈالنا کیسے یہ دیکھیں اگر ہم اس کو الٹا کریں تو ہوکی گر جاتی ہے اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کرنا ہے اور اس کو پکڑ لینا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ یہ ہوکی شراخ کے اندر کہاں پہ لگتی ہے یہ لگ گی فیت نیچے والے آپ پوائنٹ لگائیں ناٹ لگائے بغیر ہی جب یہ بوڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے تو ہلتی نہیں ہے اس کے نیچے جو فیٹنگ ہوتی ہے وہ سراخوں میں یہ دیکھیں یہ بلکل ساتھ بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے ہلا آکے تو یہ جو یہ سراخ ہے اس کے اندر سے تھرمو سٹیٹر کی پتری نظر آ رہی ہوتی ہے ابھی ناٹ لگائے بغیر میں اس کو موگ کرتا ہوں نیچے سے پتری کی مومنٹ دیکھتا ہوں کہ ورکنگ کر رہی ہے اگر وہ کر رہی ہے ورکنگ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک لگا لی ہم نے اوپر والی سپیڈ یہ سلائی بلکل اس کی حقی کی سیٹنگ بلکل ٹھیک ہوگی ہے اب میں اس کے پیج ٹائٹ کر دوں گا ہاں اگر اس طریقے کہ یہ والے بیج ڈیلے ہوں یہ جو بوڈی جنہوں نے پکڑی ہوتی ہے تو پھر بھی یہ جو اس کا تھرمو سٹیٹر ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا کبھی زیادہ گرم ہو جاتی ہے کبھی ہوتی نہیں کبھی بند ہو جاتی ہے چلتی چلتی یہ کو گیا اس طرح کے فالس کسی کسی کو سمجھ آتے ہیں تجربے کے ساتھ ساتھ میرا بھی اتنا نہیں لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے کہ اگر کسی بھی اس طریقے اس طریقے یہ والے ناٹ ڈیلے ہوں گے نا تو وہ صحیح کام نہیں کرے گی ان کو بلکل ٹائٹ کر دینا ہے یہ ذرا بھی نہ ہلے اگر یہ ہلیں گے تو اس طریقے صحیح کام نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا اب اس کی وائر کو ٹائٹ کرنے سے پہلے میں اپنی یہ کسٹم وائر لگا کے اس کی سیٹنگ کروں گا تھرمو اسٹیٹر کی پیچھے سے لگا کے بلب چل رہا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو کر دیا یہاں بھی یہاں بھی ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کا ناٹ جو ہے وہ ٹائٹ کروں گا ناٹ پہ نگا ہی نہیں جا رہی یہ بند ہو گیا یہاں پہ جیسے ہی ایک سے آگے گزرے بھی چل جائے گی ٹھیک ہو گیا میں نے اس کی سیٹنگ بلکل نیو اسٹری کی سیٹنگ پہ کر دیا یہ بند یہاں پہ آگے چلی گی ٹھیک ہو گیا یہ کامیابی سے تھرمو اسٹیٹر بھی اس کا ڈال گیا اب اس کی وائر وغیرہ فٹ کریں گے اور اس کو چلو کریں گے جیسے اس کی چل دی ہے وائر لگانے کا طریقہ میں ابھی آپ کو فارمولہ جو اس کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اسٹری کی بیک سائیڈ پہ جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہوتا ہے سجا ہتھ ایک تار کوئی بھی لینی ہے اور ایک جو باہر سے وائر ہے اسٹری کی وہ لینی ہے ٹھیک ہے وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایک لائٹ کی تار اور ایک اسٹری والی تار دونوں کو کٹھا کر کے جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہوتی ہے اس پہ آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ لگ گی پھر جو سینٹر والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلا جو سائیڈ سائیڈ سے دو پوائنٹ کٹھے ہوتے ہیں یہ تھرمو سٹیٹر سے ڈریکٹ ہوتے ہیں اور یہ جو سائیڈ والا ہوتا ہے یہ تھرمو سٹیٹر کے تھرو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک وائر جو بچے گی وہ ہم نے دوسری سائیڈ پہ لگا دی نہیں ہے باہر والی دونوں سائیڈوں پہ دونوں مین وائرز آنی ہیں دوسرے نمبر پہ دوسری سائیڈ تار باہر والی سائیڈ پہ لگا دی نہیں ہے اس کے وائرز کے پیر بڑی اچھی طرح ٹائٹ کرنے ہیں یہ جو نٹ ہے یہ یاد رہے کہ یہ تاروں والے نٹ لوز نہیں رہنے چاہیے بعض لوگ اس طرح کے کھڑ پیچے لگا دیتے ہیں جو لگنے کا نہ فائدہ نہ ان کی کوئی اس کے اندر ٹائٹنیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنا نٹ ٹائٹ ہو کے لگے گا آپ کی اس طریقی لائف اتنی زیادہ ہوگی اور اتنی ہی اچھی طرح یہ گرم ہوگی جب نٹ لوز رہتے ہیں سپارک ہوتا ہے تو پھر اگلے دن یہ اس طریق جس نے بنائی ہوتی ہے اسی کے پاس ہوتی ہے جی یہ تو چار دن نہیں چلی ہاں مائیاں کہنے ہی آنے تپنڈہ ہی تک کہنے ہیں انہیں ماری دو نمبر پال تھا ہم یہ دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر وائر نکلتی ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر اس کی اہلیڈی نکلتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی نکالنا چاہے تو جس سائیڈ پر جو کچھ مرضی نکال لو یہ کونسا کسی نے پوچھنا ہے لیکن کام جو ہوتا ہے وہ حصول و دوابر کا ثرو ہو تو اچھا ہوتا ہے اچھا تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جو آپ نے میرا خیال ہے کہ پوری دیکھ لیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس طریقوں کیسے کھولنا اور بند کرنا ہے یا اس کا جو فالٹ ہے وہ کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ جو لائٹ والا ہوتا ہے شو کپ یہ اینڈ پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پلیٹ نہیں تھی پلیٹ ابھی میں نہیں یہاں سے دیکھ کے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب چلیں اس کو فائنلی ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی تک تو ہم اس کو سیریز میں لگا رہے تھے یہ میں نے سیریز میں لگائی یہ بلب چل گیا میں نے ابھی وہی بلب دکھایا جو نظر نہیں آتا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا اصلی بلب کیسے چلتا ہے سوری یہ دیکھیں یہ چل گئی ہے اور یہ اس کا چلا ہے اصلی بلب ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں اور آپ کو خود ہی پتہ چال جائے گا کہ گرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا تو یہ لیکھیں فل بٹا فل گرم ہو گیا مطلب کہ اتنے کم ٹائم میں اگر یہ اتنی گرم ہو جائے کہ ہاتھ نہ رکھا جائے تو یہ اس کی ورکنگ ٹھیک ہے تھانکس فر واتنگ اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں میں چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل حسنین مشتاق فیشل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ میرا فیس بک پیج ہے حسنین رپیرنگ لائب کا نام سے اگر آپ یوٹیوب بہت کام لوگ آپ یوز کرتے ہیں ڈیٹا بندل مہنگا ہونے کی وجہ سے تو آپ فیس بک پہ میرا پیج لائک کر لیں وہاں پہ آپ کو نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے میٹیریل سیم ہی ہوتا ہے سیم ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں سینکس فار وارچنگ اپنا اللہ اپنا حافظ و نگاہ بہا ہو